دوستو امرت سر شہر کے مسہور قضبے ہوشیار نگر کو جاتے ہوئے راستے میں سکھ زمیداروں کا ایک گاؤں خاپڑ گھیڑی پڑتا ہے اس گاؤں میں ایک سکھ زمیدار کرم سنگھ کافی جرائی زمین کا مالک تھا اس نے گاؤں کی عبادی سے باہر ہی ایک مکان بنا کر رہائش اکتیار کر رکھی تھی اور تین چار گھر بسا کر اپنی بستی بنا رکھی تھی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اور میرے والد بزرگوار مرہوم جو حکیم تھے اور میرا چھوٹا بھائی ہم تینوں امرت سر سے بے ساکھی کی منڈی کے بعد اپنے گاؤں راجہ تال کے طرف آ رہے تھے ہماری بھی اچھی خاصی زمیداری تھی والد صاحب نے منڈی امرت سر شہر موالاکم دوستو میرا نام ہے محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں سفیان ریاکشن وان ایم آج ایک نئی ویڈیو پر ریاکشن لے کر اس کا ٹائٹل ہے کرم سنگھ کی بیوی کو قرآن سے اتنی محبت لیکن آئی اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ جو کرم سنگھ کی بیوی تھی اس کو قرآن سے اتنی محبت تھی مگر اس نے اس کے بارے میں دیکھیں گے تو ویڈیو بہت ہی اچھی ہونے والی ویڈیو کو لاشتر ضرور دیکھنا اور ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دینا چلے ویڈیو کر دینا تو چلے ویڈیو کرتے ہیں اسٹارٹ تو امرت سر شہر کے مسہور قضبے ہوشیار نگر کو جاتے ہوئے راستے میں سکھ زمیداروں کا ایک گاؤں کھاپڑ کھیڑی بڑھتا ہے اس گاؤں میں ایک سکھ زمیدار کرم سنگھ کافی جرائی زمین کا مالک تھا اس نے گاؤں کی عبادی سے باہر ہی ایک مکان بنا کر رہائش اکتیار کر رکھی تھی اور تین چار گھر بسا کر اپنی بستی بنا رکھی تھی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اور میرے والد بزرگوار مرہوم جو حکیم تھے اور میرا چھوٹا بھائی ہم تینوں امرت سر سے بے ساکھی کی منڈی کے بعد اپنے گاؤں راجہ تال کے طرف آ رہے تھے ہماری بھی اچھی خاصی زمیداری تھی والد صاحب نے منڈی امرت سر سے ایک اندہ بائل خریدا اور مشورہ ہوا کہ ہم تینوں بائل کو لے کر پیدل ہی گاؤں کو چلیں گے چنانچہ تیسرے بہر ہم امرت سر سے روانہ ہوئے شام کے قریب ہم بائل کے ساتھ کرم سنگھ زمیدار کے بستی میں پہنچ گئے والد صاحب اور کرم سنگھ کی کچھ پہلے سے ہی جان پہچان تھی کہنے لگے کہ آپ آج رات یہی دہرتے ہیں اور تمہیں ایک سکھ مسلمان دکھاتا ہوں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ جنت اوفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں وہ کہتے ہیں ہم نے بھی اپنا بائل وہیں بان دیا اتنے میں کرم سنگھ بھی باہر آ گئے سلام دعا کے بعد ہمارے بائل کو چارہ ڈال کر وہ ہمیں اپنے رہائشی مکان میں لے گئے شام کی نماز کا وقت ہو رہا تھا ہم نے نماز پڑھنے کی بات کی تو کرم سنگھ فوراں ایک پیتل کا نیا لوٹا پانی سے بھر کر لے آئے کہنے لگے کہ لو وضو کر لو اور یہی نماز پڑھ لو ہم ذرا ہچکچائے کہ سکھ کے گھر میں نماز کرم سنگھ ہمارے ججک دیکھ کر کہنے لگے کوئی تکلف نہیں بلکہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے گھر میں بہت مسلمان نماز پڑھتے ہیں اتنے میں اس کی بیوی بڑے بکسے میں سے نئی دلیوی سفید چادر نکال کر لائے اور کہنے لگے لو اس پاک صاف سترے چبوتر پر نماز پڑھو پھر چادر ایک صاف سترے چبوترے پر بچھا دی ہم نماز سے فارق ہوئے تو کرم سنگھ اپنے مکان میں سے قرآن شریف دو تین رمالوں میں لپتا ہوا نکال کر لائے اور بڑے عدب سے ہمارے سامنے رکھ دیا کہنے لگے آپ جو کچھ میرے گھر میں دیکھ رہے ہیں یہ سب اس قرآن شریف کی بدولت ہے جب سے یہ قرآن شریف ہمارے گھر میں آیا ہے تمام تکلیفیں دور ہو گئی ہیں باہر کھیتوں میں اناج کے دھیر لگتے ہیں مال مویشی کی بہتات ہے بیسوں کا دوت سمحالی نہیں سملتا اور گھر میں اناج کی بوریاں بھری رہتی ہیں جب والد صاحب نے اس سے پوچھا کہ یہ برکت والا نسخہ قرآن شریف آپ کے گھر میں کس طرح آیا تو کرم سنگھ کی بیوی نے بتایا کہ سردار جی نے اپنی بستی میں ایک جلاہہ بھی بسایا ہوا تھا اس جلاہے کی لڑکی بیا ہی گئی تو وہ اکیلہ رہ گیا آخر وہ تھوڑے ہی عرصے بعد بیمار ہو کر مر گیا اس کے گھر کا سمان وغیرہ اس کے رشتے دار جو دوسرے گاؤں میں رہتے تھے وہ سب کچھ لے گئے اس کا کوٹہ جو ہم نے اسے دیا ہوا تھا کافی عرصے تک کھالی پڑا رہا عرصے بعد ایک دن میں یوں ہی کوٹے کے اندر فر رہی تھی کہ کچھے دیوار میں ایک تاک میں گردو گبار سے لپتا ہوا ایک بوسیدہ سا رومال نظر آیا جس میں کچھ لپتا ہوا معلوم ہوتا تھا میں وہ لپٹی ہوئی چیز اٹھا کر لے آئے گردو گبار جھاڑ کر رومال کھولا تو دیکھا کہ اس میں ایک کتاب ہے سردار جو باہر سے آئے تو کتاب دیکھتے ہی کہنے لگے یہ تو مسلمانوں کا قرآن ہے پھر ہم دونوں کو قدرتاً اس قرآن شریف کے طرف زیادہ خیال ہو گیا ہم نے اسے کھول کر ایک ایک ورگ کا گردو گبار ساف کیا دو نئے ریشمی رومال لاکر ان میں لپیٹا خوشبو لگائی اور مکان میں اوچھی جگہ پر بڑے عدب سے رکھ دیا ہماری شیروار بحیث بڑی کڑوی تھی دودھ دونے نہیں دیتی تھی دوسرے تیسرے دن پکڑ کر باندھ کر نکالتے تھے مگر شام کو آرام سے بحیث نے دودھ دے دیا اور پہلے سے زیادہ دودھ دیا بحیث متواتر آرام سے باقاعدہ اور زیادہ دودھ دینے لگی ہے ہمارا قرآن شریف پر یقین پکتہ ہو گیا ہے ہم ہر ہفتے قرآن شریف کو نیچے اتار کر رمال کھول کر صاف کرتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں اور عدب کے ساتھ وہیں اوچھی جگہ پر رکھ دیتے ہیں اس وقت سے آج تک ہمارا یہی دستور ہے اب ہمارے گھر میں ہن برس رہا ہے یعنی اب ہمارے گھر میں رحمتیں ہی رحمتیں ہو گئی ہیں اس قدر برکت اور رونک ہوئی ہے کہ کسی چیز کی اب کمی ہی نہیں رہی یہ برکت والا قرآن شریف مرتے دم تک ہمارے ساتھ رہے گا ہم ایک لاکھ روپے کے عوض بھی کسی کو یہ نعمت دینے پر تیار نہیں ہیں کاش مسلمان باعمل ہوتے اور اس سکھ آدمی کو کوئی سمجھانے والا ہوتا تو یہ بھی یقیناً اسلام قبول کر لیتا اللہ اکبر دوستو یہ ہے قرآن مجید کا نسخہ قرآن مجید کو اپنے گھر میں رکھنے کی برکت دوستو آپ ذرا سوچئے کہ اگر اسی قرآن مجید پر عمل کیا جائے تو پھر اس کی کتنی برکتیں ہوں گی اور یہ قرآن بھی اس گھر میں رکھا گیا ہے جو کہ سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور اب اس سکھ کے گھر میں کتنی برکت ہیں آپ ذرا سوچ کر دیکھیں سکھ کہتا ہے کہ مجھے اس قرآن کے بدلے میں کوئی ایک لاکھ روپے بھی دے دے تو میں تب بھی اس کو قرآن دینے کو تیار نہیں ہوں پیارے دوستو اگر یہی قرآن کسی بچے کے سینے میں آ جائے تو اس کی کیا قیفیت ہوگی تاکہ آپ کے بھی آخرت بن جائے اور ان کی بھی بن جائے اصل چیز تو آخرت ہے دنیا چاہے کتنی بھی کمائی ہو ایک نہ ایک دن آپ نے چھوڑ کر جانا ہے جو دنیا آپ کمائیں گے یہ ادھر ہی رہ جائے گی اگر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناوگے تو کل وہ قیامت کے دن آپ کی سفارس کرے گا اگر آج آپ اپنے بچے کو سکول پڑھائیں گے سکول بھی پڑھانا چاہیے یہ بری بات نہیں ہے مگر ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ صرف اسکول پڑھاتے ہیں دین نہیں پڑھاتے تو یہ بچہ اچھی نوکری پر تو لگ جائے گا بڑا ہو جائے گا شادی ہو جائے گی اور پھر علائدہ ہو جائے گا ہو سکتا ہے یہ بچہ آپ کے بچی کچھ زندگی اچھی کر دیں لیکن آخرت میں آپ کے لئے کوئی کام نہیں آئے گا ہاں اگر دنیاوی علوم کے ساتھ حافظ بناتے ہو عالم بناتے ہو اللہ والا بناتے ہو اچھا مسلمان بناتے ہو تو دوستو یہی بچہ آخرت میں آپ کے کام آئے گا اور دنیا میں بھی آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کے حقوق بھی پورا کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے تو گائے سے یہ تھی ویڈیو میں امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو پیارا سلائی ضرور کر دینا اور قرآن پاک کی بہت ہی برکتیں ہیں تھی اس سکھ کے گھر میں کیونکہ اس نے قرآن کو جبکہ وہ سکھ خاندان تھا اس میں وہ قرآن رکھا تھا ہر ہٹے اتارتے تھے اور اس کو صاف کرتے تھے پوچھتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے تو اس سکھ بھائی نے بتایا کہ میرے گھر میں بہت ہی رحمت اور بہت ہی برکت ہو رہی تھی تو بھائی جب گھر میں رکھنے سے قرآن اتنی برکتیں ہیں تو اس کے اوپر عمل کرنے سے کتنی برکتیں ہوں گی تو بھائی سے یہ ویڈیو ہمیں امید دے اس بھائی نے اسلام تو نہیں قبول کیا بہت ہی احترام کر رہا تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو پیارا سا لائک کر دینا چینل پر پہلی بار آئے تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اور میسیکنڈ چینل ہے جو اسی ویڈیو کے ڈسکرپس میں مل جائے ریاکشن ایس ایم کے نام سے وہاں پر جائے تو اس کو بھی سبسکرائب کریں ہم ملتے ہیں سنگھنے ویڈیو میں تک تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ